سب سے حسین تشریف لائے خام میں بڑے پریشان حال ہاتھ میں شیش ایک بوتل تھی اس میں خون تھا انہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہوا آپ نے فرمایا حضرت و مقتلع حسین میں حسین کی شہادت دے کے آ رہا ہوں اور یہ بوتل ہے اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں قیامت کے دن مدعی بن کے پیش ہوں گا میں مدعی بن کے ہوں گا قیامت کے دن بڑے بڑے نادان تھے بڑے پاگل تھے آج کے دانشور ہوتے تو ان کو سمجھاتے بڑے پاگل ہو کیا کر رہے ہو بڑے نادان تھے یہ کیا سودہ کر گئے جان کی بازی اولاد کی بازی جب بچہ ایڑیاں رگڑ آتا تو حسین ادلہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی بھول گئے ان پر گر گئے ان کو سینے سے اپنا سینہ چمتا لیا سینے سے سینہ لگا دیا پھر اٹھا کر لائے اور پیشہ ڈال دیا پھر اپنا بیٹے علی شہ یہ جعفر گئے عون گئے محمد گئے عباس گئے عثمان گئے عبداللہ گئے یہ اپنے بھائی حضرت فاطمہ کے دوسرے حضرت علی کی دوسری بھینی ایک ایک کر کے آخری بچہ رہ گیا عبداللہ چھوٹا دودھ پیتا اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے آخری دفعہ جھلک دیکھنے کے لیے ایسی کوئی امتحان کی گھڑی تھی اور اس قدر کوئی اونچے درجات دینے تھے ان کو کہ اس معصوم بچے پر بھی کوفے والوں کا تیر چل گیا اور حرمالہ بن کامل کا سن سناتہ تیر آیا اور اس معصوم دودھ پیتے بچے کے بھی گلے کے پار ہو اس اور حسین نے ان کا خون اپنے چلو میں لے لیا اور ایسے آسمان کے طرف بولن کر کے ارز کیا اللہ اگر تو اس طرح راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں اگر تو نے مدد کو روک لیا ہے تو ہم راضی ہیں مدد تو حسین سے بھی رکی ہے یہاں فتح اور شکست میں یار نہیں ہیں میرے بھائیو یہ وقت توبہ کرنے کا ہے اللہ ناراض ہے باطل کو ہمارے سر پہ چڑھا دیا ہے انبیاء کے سرزمین خون میں نہا رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے حسین اسی زمین میں اس میں سرخ پوشاک پہنی تھی اس وقت اپنے تھے آج پر آئی ہیں اس وقت ابن زیاد کی اور شکل تھی آج کے ابن زیاد کی اور شکل ہے لیکن میرے بھائیو یہ آفت توبہ کے بغیر نہیں تلے گی اللہ کیا قانون اس امت کے بارے میں اگر یہ شرابیں پیئیں گے ان پر ظالم آئیں گے اگر یہ زنا کریں گے ان پر ظالم آئیں گے اگر یہ رشوت لیں گے اور ظلم کریں گے تو ان پر بزدل حکمرانوں کو اللہ بٹھائے گا اگر یہ آپس میں ظلم و ستم کریں گے تو اللہ ان کو نادانوں کے حوالے کرے گا بزدلوں کے حوالے کرے گا ضمیر فروشوں کے حوالے کرے گا ان کو گالیاں نہ دو ان کو گالیاں نہ دو اپنے آپ کو گالیاں دو کہ میں کیوں آج تک اللہ اس کے رسول کا نافرمان رہا اسے میں کہتا ہوں میرے بھائیو اپنے خلاف جلوس نکالو جب جلوس نکالتے ہیں تو جوش اور طرف نکل جاتا ہے اپنی طرف نہیں آتا میں نے جو نماز چھوڑی میں نے جو جھوٹ بولا میں نے جو ماں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی میں نے جو ماں کے سامنے بطمیجی کی میں نے جو اپنے باپ کو ڈانٹا میں نے جو سود کے کاروگار چلائے میں نے جو بینکوں میں پیسہ رکھ کے سود لیا اور میں نے وکیل بن کے قاتل کا کیس لے لیا اور اپنے دلائل کی طاقت پر اس کو چھڑوا دیا اور مظلوم کی آہوں کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا ان کے گھروں کے چراغ بجھ گئے ان کے نوحے آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے عرص کو ہلا گئے کب تک یہ کھیل چلتا کب تک یہ کھیل چلتا کہ ظالم ظلم کر کے بھی بچ جائے اور مظلوم مظلوم بن کر بھی انساق نہ پائے پیسے کے زور پر وقلا کے دلائل کی طاقت پر قاتل چھڑتے جائیں زانی چھڑتے جائیں اور آبرو ریز ہونے والی بچیاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو کب تک دھرتی یہ سہتی اور کب تک اللہ یہ سہتا میرے بھائیو اس اللہ کا نظام اب چل چکا ہے چکی گردش میں آ چکی ہے اسے اب کوئی نہیں روک سکتا یاد رکھنا اسے کوئی نہیں روک سکتا آپ روک سکتے ہیں میں روک سکتا ہوں کس طرح توبہ کرنے سے اللہ کی طرف لوٹ آنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرو میرے بھائیو اللہ کی ناراضگی ہے کھل لم کھلا نظر آ رہی ہے اس کے بعد بھی بازاروں میں گانے بجانے ہوں اور اس کے بعد بھی سوت کے کاروبار ہوں اور اس کے بعد بھی دفتر میں رشوت چلے اور اس کے بعد بھی قاتلوں کو پناہ ملے اس کے بعد بھی ماں باپ کی نافرمانی ہو اس کے بعد بھی جھوٹ چلے غیبت چلے بے پردگی چلے مرد و عورتوں کا اختلاف ہو اور اس کے بعد بھی نابتول میں کمیاں ہوں اس کے بعد بھی ہیرا پھیریاں کی جائیں اس کے بعد بھی جوے کھیلے جائیں تو اس کے بعد بھی اگر پتنگیں اڑائیں جائیں تو میرے بھائیو یہ دائرہ تنگ ہوتا جائے گا تنگ ہوتا جائے گا سختی بڑھتی جائے گی اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے تو توبہ کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور کامل زندگی میں آؤ میرے بھائیو اس کے سوا جائے پناہ کوئی نہیں ہمارے نبی کی زندگی محفوظ ہے موجود ہے اس کی زندگی کا ایک بال بھی کہیں گم نہیں ہوا کہیں زائے نہیں ہوا اس کی سراپا موجود اس کی صیرت موجود اس کی اخلاق موجود اس کی رات موجود یا ایہا المزم لقم اللیلہ الا قلیلہ اس کی رات کا نقشہ موجود اس کی دن کا کام موجود یا ایہا المدفر تم فاندر وربک فکبر اس کا اخلاقی نمونہ موجود انکا لعلا خلق عظیم وقفت جناحک لمن اتبعک من المؤمنین اس کی محبت اور شفقت کے نمونے موجود فبما رحمت من اللہ لنت لهم لقد جاءکم رسول منکم عزیز من من انفسکم عزیزن علیہ ما انکتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم ہمارے زندگی ہمارے نبی کی زندگی کو قرآن نے محفوظ کیا حدیث نے محفوظ کیا تاریخ نے محفوظ کیا اس کی زندگی کا ایک چھوٹے سے اس کا کوئی عمل چھوٹا نہیں کوئی عمل چھوٹا نہیں لیکن نفل چھوٹے ہیں فرض بڑا ہے اس لیات سے کہہ رہا ہوں آپ کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نہ چھپا ہے نہ مٹا ہے نہ بھولایا گیا ہے نہ گم ہوا ہے اس کی پوری زندگی موجود ہے لوٹو لوٹو لوٹ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو لوٹو اس زندگی کی طرف جو وہ محفوظ لکر آیا تھا اس کی زندگی کے دن رات کے نقشے موجود باپ بن کے دکھایا بھائی بن کے دکھایا اور خامن بن کے دکھایا سالار بن کے دکھایا حکمران بن کے دکھایا امام مسجد بن کے دکھایا ساتھی بن کے دکھایا رہبر بن کے دکھایا رسول بن کے دکھایا معاملہ کر کے دکھایا تجارت کر کے دکھایا زندگی کے ایک ایک شعبے میں اس کو نمائع کر کے دکھایا میرے بھائیوں لوٹو لوٹو ادھر لوٹو اس کی زندگی کی کوئی ادا چھپی ہوئی نہیں ہے اس کے اتنے تو اتنی غلامی کر لو اتنے غلامی کر لو کہ چلتے ہوئے تم غلام رسول نظر آؤ پولیس والا باہر کھڑا ہوگا وہ نہیں بتائے گا میں پولیس مین ہوں اس کی وردی دیکھ کر لو کہیں گے یہ پولیس والا فوجی باہر کھڑا ہوگا ہوئی نہیں اسے بتانا نہیں پڑے گا میں فوجی ہوں اس کی وردی دیکھ کر لو کہیں گے یہ فوجی کھڑا ہوا ہے اتنی غلامی کر لو کہ غلام رسول نظر آؤ آپ کو بتانا نہ پڑے کہ میں غلام رسول ہوں میں محمد ہی ہوں آپ کو یہ نہ بتانا پڑے میں محمد ہی ہوں اتنی غلامی کر لو کہ آپ کا سراپہ نظر آئے یہ محمدی آپ تو تائیاں اتار پھینکو اب تو پتلوں نے اتار دو اب بھی تمہیں کافر کی معاشرت سے نفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی اب بھی آنکھوں سے پٹی نہ کھلی تو کب کھلے گی دیکھو تو صحیح کیا کربلائیں قائم ہو گئیں معصوم بچوں پر اترنے والی آگ انہیں جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑتیں ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملتیں ان کے سراپہ راکھ بن کر ہواوں میں بکھر جاتے ہیں ان کے وجود کا ایک تن کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا کہ جس کو آگے رکھ کے جنازہ پڑھ دیا جائے یہ فضاء ان مقدس ذرات کو اپنی جھولی میں لے رہی ہے ان کی قبریں فضاء ہیں ہوایں ان کی راکھ جدر جدر لے کے اڑیں گی میرے اللہ کی نظر ان پر ہمیشہ رہے گی ان نمازیں نہیں پڑھتے تھے روزیں نہیں رکھتے تھے بغداد اور یورپ میں کوئی فرق نہ تھا کوئی فرق نہ تھا سب کچھ ہو رہا تھا جو یورپ میں تھا دیکھوں کوئی ایک دولت حاصل تھی وہ لا الہ الا اللہ والے تھے آج وہ اسی پہ مر رہے ہیں تو ان کا آگ میں جلنا ان کا بے گناہ مرنا ان کے پچھلے سارے دھونے دھو رہا ہے ان کے سارے دھونے دھو پہ جا رہے ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں شہید بن کے پیش ہو رہے ہیں میں تو اس دن سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یا اللہ اے مالک الملک اپنے فیصلے بدل لیکن میرے بھائیو فیصلہ وہ سب بدلے جب کوئی توبہ بھی ہو مجھے تو نوجوانوں میں توبہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا مجھے تو کوئی گانے بیشنے والا دکان دار دکان بند کرتا نظر نہیں آیا فلموں کی کیسنے بیشنے والے مجھے تو دکان بند کرتے نظر نہیں آئے اور سود والے سود چھوڑتے نظر نہیں آ رہے گانے سننے والے گانے چھوڑتے نظر نہیں آ رہے بے پردہ عورتیں پردہ کرتی نظر نہیں آ رہی ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے قدموں میں نہیں گر رہے سود کھانے والے جھوٹ بولنے والے توبہ نہیں کر رہے تو ہم میرے رونے سے کیا ہوگا ایک آدمی کیسے کفارہ بن سکتا ہے جو کوئی رونے والوں کا مجموعہ ہو کوئی اس کے سامنے پڑ جائے گر جائے اسے منائے تو اس کا ماننا کونسا مشکل ہے ماں کو منانا مشکل ہے سن لو میری باپ ماں ناراض ہو جائے اسے منانے کے لئے پسی نہ آ جائے گا اللہ کو منانے کے لئے تو ایک ہائے کافی ہے ایک ہائے بے شک موں زبان سے نہ کہو دل میں کہو ہائے میری توبہ اللہ پچاس پرس کے گناہ دھو کر گلے سے لگا لے وہ تو باہیں کھول کے بیٹھا ہے من تقرب علیت لکیتو ہو من بہید میرے بندے کب تک مجھ سے بھاگے گا میں تو باہیں پھیلا کے بیٹھوں یہ آیت ایک عجیم منظر میری نظروں کے سامنے لاتی ہے اللہ مجھے معاف کرے میرا ایک تخیل ہے اللہ ہر تخیل سے پاک ذات ہے لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر میں اس کو ایک اس طرح تخیل دیتا ہوں جیسے ایک ماں شفیق ماں اپنے اقلوتے بچے جو لڑک کھڑاتا اس کی طرف چل کے آ رہا ہوتا ہے تو ماں باہیں پھیلا کے آگے بیٹھے ہوتی کہتی آجا میرا لال آجا میرا جگر آجا میرا بیٹا وہ ایسے مسکراتا ہوا اس کی طرف آتا لڑک کھڑاتا اس کی طرف آتا ہے قبل اس کے کہ وہ گرے ماں آگے بڑھ کر اس کو جھپٹ لیتی ہے اور اسے اپنی گود میں لگا کر سینے سے چمتا کر اس کے ہونٹ ماتھا چومتی 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 پاگر ہو جاتی ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے آجا ایک حدیث ایک آیت کو جوڑ کر من تقرب علیہ تلقیتہو من بعید ایتہا نفس المتمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میری طرف توبہ کر کے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں اللہ باہیں پھیلائے کھڑا ہے ہم لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے آجا 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 یہ اس کے قریب آئے گا اللہ کی رحمت لپک کر اسے اپنی گود میں لے لے گی پھر کہے گی فتخ لی فی عبادی وتخ لی جنتی آجا میری جنت میں آجا میرے بندوں میں میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی میرے بھائیوں اللہ کا فیصلہ بدلوانا ہے توبہ کرو اس محبوب کے طریقے پر آؤ اتنا تو کر لو اتنا تو کر لو کہ چلتے پھرتے غلام رسول نظر آنے لگو چلتے پھرتے محمدی نظر آؤ اپنے بول سے محمدی نظر آؤ ایک ہی تو نبی ہے جس کی زندگی محفوظ جس کی صیرت محفوظ جس کی رات محفوظ جس کا دن محفوظ جس کی پیدائش محفوظ جس کی وفات محفوظ دن رات بچپن لڑپن جوانی بڑھاپا کہاں گزرا اس کا نصب موجود ساری دنیا میں کسی انسان کا نصب محفوظ نہیں مجھے اپنے پردادے کے باپ کا نہیں پتا اس کا کیا نام تھا مجھے اپنے پردادے تک کا نصب تو پتا ہے اس کا باپ کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا اور مجھے اپنے نانے کے نام کا پتا ہے میرے پردنانے کا کیا نام تھا مجھے کوئی نہیں پتا میرے بھائیو یہ تو دیکھو یہ تو دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہے بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الياف بن مذر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن همیسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحضن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارح بن مزی بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام یہ اسی واسطے ہیں زندہ محفوظ ایک چیز زائے نہیں ہوئی ایک چیز زائے نہیں ہوئی اب تو اس کی غلامی میں آ جاؤ اتنی توبہ تو کرو کہ چلتے پھرتے اس کا نمونے اب تو اپنے یہ سکول والوں کو سمجھاؤ ورے اب تو ہمارے بچوں کے گلوں سے اٹھائیاں اتار دو اب تو ان کی پتلونے شرٹیں اتار دو اب بھی اگر ہم اپنے لباس میں نہ آئے تو کب آئیں گے اب بھی اگر ہم نے اپنے محبوب کی شکل کو نہ پنایا تو کب اپنائیں گے اب بھی اگر ہم نے اللہ کے دربار میں ناک نہ رگڑا تو پھر کب رگڑیں گے میرے بھائیو عذاب کی چکی گردش میں ہے عذاب تو خزلفی ادو والا اپنے نبی کی سن لو آپ نے آپ کے نبی نے فرمایا تھا جب میری امت حکومت کے مال کو غبن کرنا شروع کرے گی حکومت کے مال کو حکومت کے محت میں کھا پی جائیں گے عوام کا پیسہ افسروں کی جیب میں سیکٹریوں کی جیب میں بڑے بڑے افسروں کی جیب میں چلا جائے گا سارے ایک جیسے نہیں ہوتے اکثر ایسے ہو جائیں گے جب میری امت جب میری امت میں حکومت کا پیسہ حکومت کے دفتروں میں عوام تک پہنچنے کی بجائے ان کے افسران کے گھر چلا جائے گا والامانت مغنمہ امانت امانت کو لوگ ہڑپ کر جائیں گے والزکاة مغرمہ زکاة کو ٹک سمجھ کر انکار کر دیں گے اور علم دین حاصل کریں گے دنیا کمانے کے لیے لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے اور ماں کے نام فرمان ہو جائیں گے میرے ساتھ ساتھ چلنا میں کیا کہتا جا رہا ہوں دوستوں کو قریب کریں گے باپ کے ساتھ بتمیزی کریں گے اور اس کو دور کریں گے قبیل کا سردار اللہ کا نام فرمان ہوگا وکان رئیس القوم ارض لہم حکومت نا اہل اور نکم زلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی وہ اکرم الرجل محافت شر رہی ایک دوسرے کا اکرام کریں گے مطلب پرستی کے لیے نہ کہ محبت کے لیے ورتفعت الاسوات فلمساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع کر دیں گے یہ ہماری مسجد یہ تمہاری مسجد ان کے پیشے نماز نہ پڑھنا ان کے پیشے نماز نہ پڑھنا ان کی نہیں ہوتی ان کی نہیں ہوتی مسجدوں میں لڑائیاں کریں گے وظہرت القینات والمعازف گانے والیاں گانا گانے والیاں معاشرے میں معزز ہو جائیں گی محترم ہو جائیں گی ان کی عزت ہوگی ان کا احترام ہوگا گانے بجانے کے آلات گھر گھر میں عام ہو جائیں گے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بندسریاں گٹار آ جائیں گے اور گانا ایک تہذیب بن جائے گا ایک عزت بن جائے گا وشوربت الخمور شرابیں پی جائیں گی ولو بس الحریر اور نوجوان ریشم پہنیں گے ایک اور روایسات جوڑ دو سونے جاندی کی انگوٹھیاں گلے میں سونے کی چینیں لٹکائیں گے سونے کی انگوٹھیاں پہنیں گے اور ریشم پہنیں گے ولانا آخر حادی الامتی اولہا اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف لوگ تھے انپڑ لوگ تھے آج ترقی کا دور ہے آج روشنیوں کا زمانہ ہے جب یہ پندرہ باتیں ہو جائیں جب حکومت کا مال حکومت کے لوگ کھا جائیں جب زکاة کا انکار ہو جائے جب 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 امانت کو کھا لیا جائے زکاة کا انکار ہو جائے علم دین دنیا کمانے کے لئے حاصل کیا جائے ماں کی نافرمانی ہو بیویوں کی اطاعت ہو باپ سے بتتمیزی ہو دوست کے اچھا سلوک ہو طبیلے کا سردار نافرمان ہو حکومت نا اہل انسانوں کے ہاتھ میں ہو ایک دوسرے کا اکرام شر کی وجہ سے ہو شرابیں پی جائیں اور مسجدوں میں لڑائیاں ہو اور گانے والیاں عزت دار ہو جائیں گانے کے آلات عام ہو جائیں اور کھلم کھلا شراب پی جائے اور رشم پہنا جائے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں بے وقوف تھے تو یہ وہ وقت ہے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم پر آنڈیاں فل یرتقبو عندہ ذالکہ پھر انتظار کرو ریحن ہمرا ہوائیں چلیں گی زلزلہ زلزلے آئیں گے قذفا آسمان سے پتھر برسیں گے پتھر یہ بم وہی پتھر مجھے تو سمجھ میں آ رہے ہیں یہ وہی پتھر ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا تھا آسمان سے پتھر برسیں گے آج پتھر ممکن ہے آگے چل کے یہ بھی ہو لیکن آج اس حدیث کی تعبیر یہ بم ہیں جو پتھروں کی تعبیر میں ہم پر برسائے جا رہے ہیں اور زمین میں دھسائے جا رہے ہیں وہ مسخن زمین میں دھسائے دیا جائیں گے اور آیات ان متتابعات اوپر نیچے عذاب آئیں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کا نظام نہیں بدلے گا میرے بھائیوں میں سریاد کرتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اب توبہ کر جاؤ اب اب نمازیں سستی نہ کرو اب کافر کی شبیمت پناو اب اپنے آپ کو اسلامی تشخص ملاؤ پتہ نہیں کب وہ چکی ادھر کو آ جائے ہوا کی لگام دھیلی ہو چکی ہے اور اللہ کا کھوڑا باہر نکلتا ہوا آ رہا ہے صرف ایک توبہ ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے صرف ایک توبہ ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں نہ تو کوئی جلسے کرنے سے یہ کام حل ہوگا نہ حکومت والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا نہ امریکہ والوں کو گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہوگا مسئلہ حل ہوگا صرف توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے توبہ کرنے سے اگر توبہ نہ ہوئی اگر توبہ نہ ہوئی اور اس محبوب کا دامن نہ تھاما اور اللہ کی رسی کو مضبوط نہ پکڑا تو کوئی طاقت نہیں میرے بھائیو جو اللہ پاک کی پکڑ سے ہمیں بچا سکے اللہ کو کون عاجز کر سکتا ہے کافر اور مسلمان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ہے آخرت ہے عیسائی اور یہودی مسلمان اور ہندو دہریہ اور مشرق ان کے فیصلے کی جگہ دنیا نہیں ورنہ حسین کبھی شہید نے ہوتنا ہوتے اور حضرت یہیہ کی گردن نہ کرتی اور زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرہ نہ چھر آرہ رکھانو چیرہ نہ جاتا تیپوش شکست نہ کھاتا سراج و دولہ شکست نہ کھاتا اور نجف خان دلی کا سودہ نہ کرتا اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاو دولہ یہ دلی کے سودے نہ کرتے اور جنرل بخت خان یہ شکست نہ کھاتا یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے کبھی اچھوں کو تڑپایا جاتا ہے بروں کو اٹھایا جاتا ہے کبھی اچھوں کو نوازا جاتا ہے کبھی بروں کو ڈھیل دی جاتی ہے بروں کو نوازا نہیں جاتا بروں کو ڈھیل دی جاتی ہے وہ ڈھیل کو سمجھتے ہیں ہم شہزور ہو گئے ہم طاقتور ہو گئے مالک مکان نے دیکھا نہیں مکڑیوں نے جالے تن دیئے چاروں طرف جالے بنے گئے ہم مکڑیاں فخر کر رہیں ہم بڑے طاقتور دیکھو ہم نے ساری محراب آپ کو اپنے تانے بانے سے بن کر رکھ دیا ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ہے کوئی ہمارے مقابلے میں ایک دن موزن کی نظر پڑ گئی یہ تو سارے مکڑیوں کے جالے آگئے اوہو میں نے تو دیکھا ہی نہیں اس نے چھڑی کو اٹھایا ایک یوں کیا ایک یوں کیا سارے جالے اٹھا کے باہر اور مکڑیوں کا نشان مٹ گیا اللہ پاک کو تو یوں بھی نہیں کرنا پڑے گا اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا اللہ کو کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا کن کن یہ کہنا نہیں پڑتا یہ تو اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کن ہو جا وہ ہو جاتا ہے اسے کن ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے اس کا ارادہ اس کی چاہت ہے اس کا ارادہ اس کا وجود ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں اللہ کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ڈھلو آج توبہ کے بغیر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا مجھے قوم یونس یاد آ رہی ہے جب ان پر اللہ نے عذاب کو ڈالا تو یونس علیہ السلام تو پہلے چلے گئے تھے جب ان پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے جب دیواروں کو کالا کیا تو سارے نین باہر آ گئے مرد الگ عورتیں الگ بچے الگ سب زمین پر گر گئے اور رونے لگے اور پکارنے لگے اللہ تعالیٰ نے آئے ہوئے عذاب کو اٹھا دیا یہ اس وقت میں جو امت پر حال آیا ہوا ہے اس کو ایٹمی طاقتیں نہیں روک سکتا ہم نے جو ایٹمی طاقت بن کے دیکھ لیا کیا حاصل ہوا ہے ایٹمی طاقت بننے کے بعد ہمیں کیا ملا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں ساری دنیا کے لشکر ہماری حفاظت کو آ جائیں اگر توبہ نہ ہوئی تو اللہ کے نظام کو کوئی بدل نہیں سکتا بے نمازیوں سے فیصلہ بات بھرا ہوا ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی گانے سننے والوں سے جہان بھرا ہوا ہو اللہ کی مدد کہاں سے آئی ماں باپ کے نافرمانوں سے جگ بھر چکا ہو عورتوں کی بے پردگی سے بازاروں میں آگ لگی ہوئی ہو حیاء کے جنازے اٹھ چکے ہوں جس امت نے حیاء کو پھیلانا تھا وہ زنا کے اڈے شلائے جس امت نے پاک دامنی کو پھیلانا تھا وہ شراب کی خرید و فروخت کے بازار گرمائے جس امت نے حلال کاروبار کے نظام چلانے تھے وہ سودھ کی بڑی بڑی بلنگیں کھڑی کر کے بینکوں کا نام دے کر ساری امت کو سودھ میں پھنسائے جو جوہ کو مٹانے آئے تھے وہ جوہ کو کھیلانے کے لیے آئے جو عدل کو مٹانے آئے اب زندہ کرنے آئے تھے وہ ظالم بن بیٹھے جب ساری امت اس چیز میں گرفتار ہوگی قرآن نا آشنا کلام بن گیا گانا بجانا زندگی میں داخل ہو گیا اور مجھے میں حران ہوتا ہوں جب اخبار پہ نظر پڑتی ہے موسیقی روح کی غزہ ہے اس قدر بھی جہالتانی اس قدر بھی دنیا نے اندھا ہونا تھا کہ روح جو اللہ کا لطیف عمر ہے اس کی غزہ نافرمانی روح جو اللہ کا اتارا ہوا عمر ہے اس کی غزہ شیطان کا نغمہ اس کی غزہ شیطانی بانسریاں اس کی غزہ شیطانی شاعری کوئی اس سے بڑا اندھیر کیا ہوگا رات کے اندھیریں اتنے اندھیر نہیں ہوتے جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو آنکھوں کے اندھیر ہونے سے اتنا اندھیر نہیں آتا جتنا علم کے غلط ہو جانے سے اندھیر آتا ہے امت کا درد محسوس کرو امت کا درد محسوس کرو ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا اللہ کا نبی تڑپ تڑپ گیا تھا دیکھتے نہیں اس چھے بر آزم میں کیسے امت زبا ہو رہی ہے پچھلے ڈیڑھ سو سال کی تاریخ تو پڑھو سترہ سو ستاون سے آج تک کی تاریخ تو پڑھو کہیں دیکھو تمہیں کوئی شما جلتی نظر آئی ہو لیکن مجھے رونا اس بات کا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کوئی نہیں جلسہ ہوا تقریریں ہوئیں توبہ تو کسی نے بھی نہیں جلسے میں ہی سب نے نماز چھوڑ دی جلوس نکالا نماز سب نے چھوڑ دی تو پتلے جلانے سے گالیاں دینے سے کیا اللہ اپنا نظام بدل دے گا کیا اللہ اپنی سنت بدل دے گا کیا اللہ اپنا طریقہ بدل دے گا لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ لن تجدہ لسنت اللہ تحویلہ اللہ اپنی سنت کیسے بدلے وہ تو کریم ہے رحیم ہے ایسا پکارنے والا سانوی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے انہی سے میں روایت کر کے سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی پتھر کو پوچھتا تھا پتھر کو یا سنم ستر سال کہتا رہا یا سنم ایک دن غلطی سے نکل گیا یا سمد تو اللہ نے کہا لبیک لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر میں حاضر میں حاضر فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں غلطی سے پکارا اللہ تعالی نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کبھی تو پکارے آج جو پکارا جائے غلطی سے میں جواب دوں گا اسے غلطی سے پکارا جائے وہ پھر بھی جواب دیتا ہے جب اس کے سامنے رو کے اسے پکاریں گے اور اس کے سامنے آنسو بہائیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں پکا پھر ہمیں یاد نہیں کرے گا اب تو میرے بھائیوں آنکھیں کھولو اللہ کے واسطے قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون آج اس صورت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے پورے قرآن میں اللہ نے یا ایوہ الكافرون جیسا سخت لفظ کہیں نہیں کہا یا ایوہ الذین کفروا یا اہل الكتاب اس طرح اللہ نے کافروں سے بھی بات کی ہے تو یا ایوہ الذین کفروا ذرا کام نرم ہو گیا یا اہل الكتاب لفظ ذرا نرم ہو گیا ایک جگہ یا ایوہ الكافرون اے کافروا اے کافروا صرف ایک جگہ کہا اے کافروا کیوں وہ آئے تھے کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں کافر آئے تھے حضور کے پاس کچھ تم ہماری مانو کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں تو مل جل کے کام چل جائے گا تو صرف اس ایک جگہ اللہ نے نفرت دلانے کے لئے کہا اے کافروا اے گندگی کے بھر ہوئے انسانوں تمہاری معاشرت اور ہے ہماری اور ہے میں سوچتا تھا کہ اللہ نے یہاں یا ایوہ الكافرون کیوں کہا مجھے اس کا جواب نہیں ملا کسی تفسیر میں ابن القیم رحمت اللہ علیہ کی تفسیر میں مجھے اس کا جواب ملا کہ انہوں نے اس نکتے کو اٹھایا کہ اللہ نے یا ایوہ الكافرون کیوں کہا انہوں نے تو بہت سی باتیں اس میں بیان فرمائیں میں اس میں سے ایک کو ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھانا چاہتا تھا اب تو شادی پہ مہندیاں چھوڑ دو اب تو ڈھول بجانے چھوڑ دو اب تو لڑکیوں کا نچانہ چھوڑ دو اب تو نبی کی غلامی میں نظر آؤ اتنی وردی تو پہن لو کہ آپ چلتے ہوئے محمدی نظر آئیں اتنی نفرت تو دکھا دو اللہ تعالیٰ کو یا اللہ یہ دیکھ ہم کافر سے ہمیں کافر سے نفرت نہیں ہے اس کی ذات سے نہیں اس کے عمل سے نفرت ہے اس کے ظلم سے نفرت ہے اس کے کفر سے نفرت ہے وہ آج کلمہ پڑھ لیں ہمارے بھائی ہیں حضر ویشی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حمدہ کو شہید کیا چچا کا قاتل کون معاف کرتا ہے چچا کے قاتل کو لیکن حضور کے سامنے آکے کلمہ پڑھا آپ نے معاف کر دیا تھا ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا کیوں کلمہ پڑھ لیا ہماری لڑائی کفر پر ہے نہ کہ کافر پر کفر پر کفر نکل جائے ہمارے بھائی ہیں کفر نہیں نکلتا ہمیں کفر سے نفرت ہے ہمیں زنا سے نفرت ہے زانی سے نہیں ہمیں شراب سے نفرت ہے شرابی سے نہیں ہمیں کفر سے نفرت ہے کافر سے نہیں ہمیں شرق سے نفرت ہے شرق سے مشرق سے نہیں اس کے شرق کی وجہ سے ہم بیزار اس کے کفر کی وجہ سے ہم بیزار اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم بیزار اس کی شراب کی وجہ سے ہم بیزار یا ایوہ الكافرون اے کافر و بڑا سخت کتاب ہے لا عابد ما تابدون لا عابد ما تابدون میں ان راہوں پہ نہیں چل سکتا جن پہ تم چلتے ہو میری تمہاری راہیں جدا ہیں میری عبادت بھی اور میری معاشرت بھی اور میری ترتیب زندگ بھی اور میرا تمہارا کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا کچھ سمجھاؤ میں تو اتنوں کو آپ کئی ہزار بیٹھے ہو آپ آگے میری آواز پہنچاؤ جلوس کی شکل میں نہیں محبت کی شکل سمجھاؤ یہ سکول والوں کو سمجھاؤ اب تو شلواریں پہنائیں اب تو ان کے گلوں سے گھولامی کی تائیاں نکال دیں آپ بھی چلتے گھرتے محمد ہی نظر آؤ اب تو تم گھولام رسول بن جاؤ اب نہیں بنو گے تو پھر کب بنو گے اس حال میں مر گئے پتلوں نے پہنتے ہوئے داڑیاں مڑاتے ہوئے تائیاں لگاتے ہوئے اگر اس حال میں مر گئے آج کے دور میں تو اگر اللہ کے نبی نے قیامت کے نبوچ لیا تم نے کن کی معاشرت کو چاہا جو تمہارے سامنے میری اولاد کو زبا کر رہے تھے ہم حضور کی اولاد ہیں وہ ہمارے باپ ہیں ہم ان کے بیٹے ہماری عورت ان کی بیٹیاں اس کی شفقت ایسی تھی کہ دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ایک ہفتہ پہلے صحابہ ملنے ہے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا میرا تمہیں آخری سلام ہے اور دیکھو جو میری امت آئے ان کو کہنا تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اور قیامت تک جو میری امت ہے ان سب کو کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا اب تو اس سے وفا کر لو بھائیو کوئی تھوڑا سا طائف کا قصہ یاد کر لو چشم تصور میں چودہ سو سال تیشے مڑ کے دیکھو جب کائنات کے جولہ حبیب اللہ سید القونین فخر کائنات کو تین میل کافر پتھر مار رہے ہیں اور سنگ باری ہو رہی پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں لہو کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور وہ آجز زوف کی تصفیر بنا ہوا جان بچاتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے اس حال میں بھی ان کے لئے بدعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے اس حال میں بھی ان کے لئے بدعا نہیں کی اب تو اس کا وہ قصہ یاد کر لو دیکھو وہ کیسے بے بس ہو کے گرا بے ہوش ہوا سید ابن حارسن اٹھایا باغ میں ڈالا جو جانی دشمن تھے انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا جب یہ حال دیکھا اتبا اور شہبا ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے جس کو دیکھ کر دشمن بھی روپ پڑیں اس کی امت آج بھی اس کی سنتوں پر چھوٹیاں چلائے کیا کر رہے ہو میرے بھائیو کب آنکھیں کھولو گے کب تمہارے کانوں کے پردوں ہٹیں گے کب بات اندر اترے گی کب میری سمجھو گے کب کب اللہ اس کے رسول کی سمجھو گے اور اپنے نفس کی غلامی سے اگر آج بھی نہ نکلے آج بھی نہ نکلے پہلے تو میرے محترم بھائی اور دوستو آنکھیں بنتی یہ دھماکیں کان کھولنے کے لیے کافی نہیں ہیں یہ معصوم بچوں کو چیخ و پکار پر بھی تمہارے کان کے پردے نہیں ہل رہے کان کے پردے نہیں ہل رہے تمہیں ٹیلیوین کی سکرین پر جلتی ہوئی آگ نظر نہیں آ رہی تمہیں معصوم بچوں کے لاشے بکھرتے نظر نہیں آ رہے کب آنکھوں کو آنکھوں سے پردہ اپنا سینہ زخمی کر گیا جو تمہارے لیے اپنی بیوٹیوں کی طلاق سہ گیا پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ گیا اپنی اولاد کے قتل ہونے کو برداش کر گیا در سے بے در ہونا سہ گیا تاٹھ لگے کپڑے پہن گیا اور تین تین دن کھانا نہیں کھایا چار چار دن لکمہ نہیں کھایا ساری ساری رات وہ رویا وہ تڑپا وہ مچلا وہ بے قرار ہوا تو میں اس کی قربانیوں کا واسطہ دیتا ہوں جو اس نے عرفات کے میدان میں پانچ گھنٹے اونٹ پہ بیٹھ کے بے قرار ہو کر دعا مانگی مجدلفہ میں دعا مانگی تئیس برس دعائیں مانگی اور اس کے ان خون کا واسطہ دیتا ہوں جو اس کا اہد کے پہاڑ میں کی کدامن میں بہا تھا جو تائف کی وادی میں بہا تھا جو اس کے دانت ٹوٹے تھے وہ جو بے ہوش ہو کے گیرا تھا اس کی شفقت دیکھو کہ پتھر کھائے دانت ٹوٹے زخمی ہوئے بہوش ہوئے ہوش میں آتے ہی کہا یا اللہ انہیں عذاب نہ دینا انہیں کچھ پتہ کوئی نہیں ہے اللہم اغفر لقوم فہنہم لا یعلمون اے اللہ انہیں کچھ پتہ نہیں انہیں معاف کر دے انہیں معاف کر دے اور میرے بھائیو تمہیں اس دن کا واسطہ دیتا ہوں جس دن آپ کی ماں کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بی بی کہے گی تو میرا کچھ نہیں لگتا بیٹا کہے گا تو میرا کچھ نہیں لگتا بھائی کہے گا تو میں میں تجھے جانتا نہیں کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں نبی امتوں کو پہچاننے سے انکار کر کر کہیں گے نفسی 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 آدم علیہ السلام نفسی نفسی موسی علیہ السلام نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی عیسی علیہ السلام یا اللہ میں اپنی ماں مریم کبھی سوال نہیں کرتا نفسی نفسی ادھر مڑ کے دیکھو اس حشر کے میدان میں چل چلاتی دھوپ میں ایک ہستی ہے جس کی جھولی اللہ کے سامنے عرض کی آگے پھیلی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت بچالے یا اللہ میری امت بچالے اگر میری نہیں سمجھ میں آ رہی میں ہاتھ جوڑتوں میں تو ہاتھ جوڑ جوڑ تھک چکا بول بول تھک چکا میرے گلے میں درد بیٹھ گیا مستقل درد بیٹھ گیا سناتے سناتے میرے بھائیو تمہیں اس نبی کی دن دعاوں کا وافتہ جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمہارے لئے مانگے گا جو تئیس برس مانگتا رہا میں کہاں سے الفاظ لوں کس حال میں سامنا کرنے کا ارادہ ہے کس حال میں اس کے سامنے جانے کا ارادہ ہے کس شکل میں مرنے کا ارادہ ہے کس شکل میں اس کے سامنے کرنے کی جرت ہے اللہ کا واصل ہٹھو آجاؤ پیشے آجاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف آجاؤ نکل جاؤ جماعتوں میں نکلو تبلیغ میں پھرو آج کاروبار کے وقت نہیں رہے کمائیوں کے وقت نہیں رہے نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں تبلیغ وہ سفینہ ہے جس سے کچھ بشنے کے امید ہے اللہ صلی اللہ نے فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل کو بندر بنایا تو صرف ان کو بچایا جو اوروں کو برائیوں سے روک رہے تھے نیک بھی رگڑے گئے اور بد بھی رگڑے گئے دونوں بستیوں کو بندر بنا دیا جو اپنی عبادت میں لگ گئے اور انہوں نے اوروں کو روکا نہیں وہ بھی بندر بنا دیا اور جو کھاتے تھے مچھلی وہ بھی بندر بنا دیا صرف ان کو بچایا جو کہہ رہے تھے نہ کرو نہ کرو نہ کرو میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اس غلط زندگی سے ہم واپس آ جائیں میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اس کو راضی کرو اس کو راضی کیے بغیر آج کوئی مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے اور اتنا آسان کام بتا رہا ہوں ادھر اپنے آپ سے اولا ادھر آپ توبہ کریں گے ادھر اس کی مدد آ جائے لگہ میں تمہیں عذاب دیکھنے چاہ کروں گا پھر تم توبہ تو کرو تو میرے بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آؤ لوٹو 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 اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں نکلو تبلیغ میں بستر اٹھاؤ دردر پھر دھکے کھاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت قدر نے کس کی ٹھوکر کھانے سے جوش میں آئے اور امت کی ڈھائی سو سال کی مجدار میں بھمار میں بھنسی ہوئی کشتیں جا پار کنارے لگیں کوئی ہو تو صحیح جو امت کے لئے رونے والا ہو جو توبہ کرنے والا ہو جو آنسو بہانے والا ہو تو ان کو اوپر والوں کو چھوڑو ہم توبہ کریں مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے مسئلہ ہماری ذات کے ساتھ ہے ایک ایک آدمی توبہ کرے گھر والوں سے توبہ کرائے ٹھیک ہے نا کرتے ہیں انہیں توبہ سارے اور تم تو کرلو بھائی تم تو کرلو آج کے بعد اتنی توبہ تو کرو کہ جلتے ہو غلام رسول نظر آؤ غلامی محمد میں نظر آؤ اتنا پیرہن تو پہن لو اتنا لباس تو بدل لو اتنی نفرت تو اللہ کو دکھا دو کہ یا اللہ ہمیں ان کی تہزید سے اب نفرت ہے وہ ہمارے خون کی ہولی کھیلیں اور ہم نے بچوں کو پتلونیں پہنا کے سکولوں میں بھیجیں انبیاء کی مقدس سر زمین لہو لوحان ہو اور ہم اتنی بھی نفرت نہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم ان کی تہزید سے جدا ہو جائیں ان کی معاشرت سے جدا ہو جائیں ان کے طریقوں سے جدا ہو جائیں کہ میرے بھائیو جلوس نکالو بڑا زبردست اپنے خلاف اپنے خلاف مارچ کرو کہ آج کے بعد تجھے ستہ ناس کروں گا تیری نہیں مانوں گا اللہ اس کے رسول کی مانوں گا افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو کرتے ہونا توبہ بھائی کرتے ہونا پکی توبہ اوروں سے توبہ کرواؤ اوروں سے توبہ کرواؤ یہ وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا ہے اس سامنے رونے کا ہے آنسو بہانے کا ہے اس کے پاؤں میں پڑنے کا ہے تو اپنے غضب کے فیصلے ہٹا دے اور اپنے رحم کے فیصلے متوجہ فرما دے کہ جب تک وہ فیصلہ نہیں بدلے گا ہم پشونی کریں اور لکھنو اللہ کی رہوں میں پھر ہو تبلیغ میں پھر ہو میرے بھائیو پھر ہو اللہ کے واسطے اس سے عظیم و شان کام اللہ تعالی نے دنیا میں اس وقت اس وقت کوئی نہیں چلایا امت کو توبہ پر لانے کے لیے گھر گھر پھر ہو دردر جاؤ اللہ کے واسطے بھائی باہر آجا مسجد میں آجا توبہ کر لے مسجد میں بیٹھ جا ٹھیک ہے سننا دیں پڑھو تیار کردہ علمی کیسید گھر کیسیٹ اور سیدھی ملنے کا پتا نوٹ فرامال ہے علمی کیسید گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ نجت تبلیغی مرکز مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کنانچے فون نمبر چھے تین سات سفار آٹھ ایک تین یا علمی کیسید گھر الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہنگیر پارک مزید سالے دکان نمبر چار بی پیریڈی سٹیٹ صدر کنانچے فون نمبر سات دو تین سات سفار آٹھ سات